ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوگی آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو ان خوبصورت سے فولوں کے ساتھ میں سجتر شتری دہراد انترہ کھنٹ سے سواگت کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل بھی نیچر وید می میں تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ فروری کے منت میں آپ کون کون سے کام اپنے گارڈن میں کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنے چاہیے اور کیا کیا کام میں نے کیے ہیں فرینڈز تو بنے رہیے گا میرے ویڈیو میں اینڈ تک تو آپ کو فروری کے منت میں کون کون سے کام کر لینے ہیں وہ آپ کو اپ ڈیٹ مل جائے گی فرینڈز اور سٹارٹنگ میں ایک ہمبل سے ریکفیسٹ بھی میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اگر میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا ہے فرینڈز تو پلیز ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں اور میری چینل کو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب میں آپ کے ایک روپے بھی نہیں لگنے والے ہیں فرینڈز تو گھبرائیے گا نہیں ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تو فرینڈز سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو بورچولکا کے اور پارسلین کے جو پلانٹ ہیں ان کی کٹنگ آپ کو ابھی لگا لینی ہے کیونکہ فرینڈز ابھی آپ ان کی کٹنگ لگا لیں گے تو مارچ میں آپ کا جو گارڈن ہے وہ فولوں سے بھر جائے گا اور اس کے بعد فرینڈز میں نے کیا کام کیا ہے جو پلانٹ میں دو جربیرہ کے لے کر آئی تھی وہاں سے مارکٹ سے تو میں نے ان کو آر شفٹ کر دیا ہے ریبورٹ کر دیا ہے میں نے ان کو پارٹ دے دیا ہے اور دوسرا کام میں نے یہ کیا ہے فرینڈز کی جو آئس فلاور کی میں نے سیڈلنگ لگائی تھی ان کو بھی میں نے بڑا پارٹ دے دیا ہے کیونکہ اب جو ہے یہ بڑے ہونے لگے ہیں فینلیں لگے ہیں اور ان کا سیزن اب شروع ہونے والا ہے فرنس تو ان کو بھی میں نے بڑا پوٹ دے دیا اور اگر آپ کے پاس بھی اس طریقے کے آئیس پلانٹ کی سیڈلنگز آپ نے نرسری بیگ میں لگائی ہوئی تھی تو فرنس آپ بھی ان کو اب بڑا پوٹ دے دیجئے کیونکہ اب ان کا گروہ ٹائم شروع ہو گیا ہے اور اب ان کا مطلب اس میں جو ہے بٹس بننی بھی شروع ہو گئی فرنس دوسرا کام میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے 5 لیٹر کا جو آئل کین ہوتا ہے اس کو کٹ کر کے میں نے پوٹ بنایا ہے اور اس میں میں نے سینیریا کا جو ہے پودھا میں نے اس میں لگا دیا ہے یہ بھی میں چھوٹی چھوٹی سیڈلنگ لے کر آئی تھی فرنس تو میں 5 لیٹر کا کین ہی آج کر اسی لیے منگاتی ہوں تاکہ مجھے پوٹ بھی مل جائے تو بہت ہی مجبوط پوٹ یہ ہوتے ہیں اس کے بعد دیکھئے فرنس میرے پاس یہ دو مٹکیاں پڑی تھی تو میں نے ان کا بھی پوٹ بنا لیا ہے اس میں نیچے سے میں نے ٹرینیج ہول کر لیا ہے اور دیکھیں کتنے سندر یہ لگ رہے ہیں اگر آپ کلر کر دیں گے تو وہ اور بھی سندر لگیں گے فرنس میں پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے اتنا کلر کرنے کے لیے تو میں نے ایسے ہی ان کو لگا لیا ہے اور اوپر سے دیکھیں اس کا جو موتھا وہ چھوٹا تھا تو میں نے اوپر سے اس کو کٹ کر کے اس میں بھی دو پلانٹ میں نے لگا دی ہیں اور یہاں پر دیکھیں فرنس میں نے سینیریا کی جو سیڈلنگ لگائی تھی وہ بھی بہت میری بڑی بڑی ہو گئے ان کو بھی مجھے پورٹ دینا ہے اگر ملے گا تو ٹھیک ہے نہیں تو میں اس کو لگے رہنے دوں گی اور جو میں رانی کھیس سے فرنس سے یہ سکلنٹ لے کر آئی تھی تو یہ بہت اچھے سے چل رہا ہے اور کیکٹس بھی لے کر آئی تھی میں اس کا تو ابھی کچھ پتہ نہیں ہے چلے گا کی نہیں چلے گا اور یہ سنگونیم بھی جو میں مارکٹ سے لے کر آئی تھی اس کو بھی میں نے آج ریپورٹ کر دیا ہے تو میں نے بہت سارے آج کام کر دیئے ہیں اور جو میں چھوٹی چھوٹی سیڈلنگز لے کر آئی تھی ہری مرچ اور اس کی شملا مرچ کی ان کو بھی میں نے لگا دیا ہے اپنے کچن گارڈن میں اور اس کے بعد فرنس میرے پاس جو ہے فولو کی بھی سیڈلنگ تھی اس طریقے سے یہ نام مجھے ان کا نہیں پتا ہے تو ان کو بھی میں نے آج اپنے کچن گارڈن میں ہی لگا دیا ہے کیونکہ ان کے لئے فرنس میرے پاس پورٹ نہیں ہے اور بہت سارے پلانٹس میرے پاس ہو گئے ہیں میں نے ان کو جو ہے الگ سے پورٹ نہیں دیا اور میں نے ان کو کچن گارڈن میں ہی آج لگا دیا ہے کیونکہ شاید ان کو بہت لیٹ بھی ہو چکا ہے ان کے لئے اور اس کے بعد فرنس میں نے جو ہے اپنے کچن گارڈن کی تیاری بھی اب شروع کر دی ہے ویجیٹیبل گارڈن کی کیونکہ اب جو ہے سمر سیزن شروع ہو گیا ہے فرنس تو جو گرمیوں کی سبجیاں ہیں جیسے کی بینز بھنڈی وغیرہ اور جو بیل والی ساری سبجیاں ہیں ان کو لگانے کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں اپنے کچن گارڈن میں ان سب کی تیاریاں میں کر رہی ہوں تو دیکھئے میں نے یہ سب کیاری وغیرہ جو ہے بنا کے رکھی ہوئی ہے تو میں بہت جلد ان میں سیٹس لگاؤں گی اور آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور یہاں پر جو ہے میں نے مولی کی جو سینگرے کھانے کے لئے فرنس چھوڑ دیئے تھے بیچ کے لئے تو ان کو بھی میں نے سب ساف کر دیا اور یہاں پر جو پیاج لگی ہوئی ہے اس کی بھی ابھی مجھے گڑائی کرنی ہے اور صفائی کرنی ہے مجھے اپنی کچن گارڈن کی تو فرنس ویجیٹیبل اب یہ براکلی بچیے اور ایک دو میری بند کو بھی بچیے باقی سب میری ہارویسٹ ہو چکی ہیں ویجیٹیبل اور یہاں پر دیکھئے جو میں نے پالک لگایا تھا کیارٹ میں وہ بہت اچھے سے گروہ رکھا ہے فرنس تو آپ لوگ بھی اس طریقے سے کیارٹ کا یوز کر کے سبجیاں لگا سکتے ہیں اپنے ٹیرس گارڈن میں اگر آپ کے پاس گارڈن کی جگہ نہیں ہے اور یہ ہے میری پیاری لیو جو گھوم رہی ہے میری پیچھے پیچھے تو فرنس یہ سیکشن ہے میرا جو فولوں سے بھرا رہتا ہے تو بہت ہی سندر یہ لگتا ہے کیونکہ بہت سارے فول یہاں پر میں نے لگائے ہوئے ہیں اور بہت بار میں آپ کو انہیں دکھا بھی چکی ہوں اور فرنس میں آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ یہ جو دھنیا میں نے لگایا تھا تو یہ میں نے ہارویسٹ کر لیا ہے دونوں ہی بیگ سے تو اس کا میں نے پہلے ہارویسٹ کیا تھا تو دیکھیں اس میں دوبارہ بھی دھنیا ہے وہ مطلب بننے لگا ہے دوبارہ اور اس کے علاوہ فرنس جو بھی آپ کے پرمننٹ پلانٹ ہے جیسے کی موگرہ اور گڑھل گلاب اور کیا کہتے ہیں یہ ناک چمپا وغیرہ کنیر تو ان سب کی بھی آپ فرنس اب کٹنگ پروننگ کر دیجے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کی ہے تو کٹنگ پروننگ کرنے کے بعد آپ چاہے تو ان کو ریپورٹ بھی کر سکتے اور اگر ریپورٹ کرنا نہیں چاہتے ہیں تو ان کی مٹی کو تھوڑی تھوڑی نکال کے فرنس اور اس کی جڑوں میں آپ ورمی کمپوزٹ یا پھر گوبر کی خات کو بھر دیجے تو آپ کا جو پلانٹ ہے وہ سمر سیزن کے لیے اچھی فلاورنگ کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے گا تو بس فرنس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آئی ہوپ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیس ایک لائک ضرور کر دیجے گا اور اگر میری چینل پر نئی ہے فرنس تو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجے گا تو بس فرنس ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی فرنس موسیقی موسیقی